بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت یونیک ریسپی لے کے آئی ہوں چنے کریلے تو سب سے پہلے کڑاہی کے اندر ڈالیں گے آئل آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اس کو گرم کریں گے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے کریلے اور کریلے جو ہیں وہ آپ کاٹ کر نمک لگائیں اور تھوڑی دیر کے لئے اسے رکھیں تو اس کے بعد آپ واش کر لیں تو اس طرح اس کی کرواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو کریلے جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس کو نکال لیں گے اگر آپ زیادہ کالے کریں گے تو اس کی رنگت بھی خراب ہو جائے گی اسی آئیل کے اندر ڈالیں گے پیاز پیاز آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم لے سکتے ہیں اس کو بھی لائٹ گولڈن کریں گے زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ٹماٹر کٹے ہوئے اور سبز مرچیں کٹی ہوئیں تو اس کو مکس کریں گے اور اس کو زیادہ مشینی کرنا آپ نے اس طرح ہی تھوڑی دیر مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے سپائسیز نمک ڈالیں گے لال مرچیں اور تھوڑی سی ڈالیں گے خلدی اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے زیرا تو اس کے اندر زیادہ سپائسیز آپ نہ ڈالیں لائٹ سپائسیز کے ساتھ ہی یہ بہت مزیدار بنیں گے تو اس کو مکس کریں گے جب تھوڑے سے یہ سوفٹ ہو جائیں تو اس کے اندر ڈالیں گے ابلے ہوئے چنیں اسے بھی مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے کریلے جو ہم نے پہلے سے براؤن کیے تھے تو پھر اس کو مکس کریں گے دو تین منٹ اسی طرح پکائیں گے اور اس کو ہلکا سا دھم دیں گے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے کلر فل لگ رہے ہیں کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار لگیں گے آپ یہ ضرور ریسپی ٹرائی کریں اور مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگے اور آخر میں اس کے اندر ڈالیں گے چارٹ مسالہ اور مکس کریں گے تو یہ دیکھیں مزیدار ریسپی کریلے چنیں تیار ہو چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی ضرور اچھی لگے گی اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمیٹس میں بتائیں انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ